برطانیہ کے لوڈ قربان حسین اپنے بیٹے عثمان حسین اور بھنجے کے ہمراہ منارے پاکستان گئے اور اس کے سائے تلے کھڑے ہو کر ماضی کی یادیں تازہ کی اور منارے پاکستان پر کندہ پاکستان کی تاریخ سے اپنے بیٹے کو آگاہ کیا اس کے بعد وہ شاہی قلعہ گئے جہاں انہوں نے دیوان عام، پائی باغ اور شاہی قلعہ کے محلات دیکھے شاہی قلعہ کے اجائب گھر میں موجود سکھوں اور انگریزوں کے دور کے علات حرب برطانوی مہمانوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے دیوان خاص کی پرشکو امارت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لاہور اپنی تاریخی امارتوں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے اور یہاں کے لوگ اپنی مثال آپ ہیں لاہور بہت اچھا لگا، اہل یعنی لاہور جہے ہیں بڑے زندہ دل ہیں، بڑے فراک دل ہیں، بڑے ملنسار ہیں لاہور میں جب بھی آتا ہوں تو مجھے اس کی یادیں جو تٹباتی رہتی ہیں میں ہمیشہ لاہور کو یاد کرتا رہتا ہوں چالیس سال ہوگے پاکستان سے گئے ہوئے آنا جانا لگے رہتا ہے لاہور کی یادیں ہمیشہ تازہ رہتی ہیں یہ اولیاء اللہ کی سرزمین بھی ہے اور یہ پاکستان کا دل بھی ہے اور زندہ دلانی لاہور ہمیشہ ہاں اپنی محبت سے وہ اپنائیت کا جو اظہار کرتے ہیں ہم ان کو کبھی نہیں مولیں گے سری لنکا سے آئیو وی بیس بال کی ٹیم نے بھی سخت سیکیورٹی میں شاہی قلعہ کی سیر کی شیش محل کی چمک دمک نے تو ان کی آنکھیں خیرہ کر دیں بالکونی میں کھڑے ہو کر انہوں نے منارے پاکستان اور شہر کا نظارہ بھی کیا اور ان حسین مناظر کو اپنے کیمروں میں محفوظ کیا سری لنگان ٹیم کے منیجر مسٹر رجید نے کہا کہ لاہور اور لاہوریے ان کو ہمیشہ یاد رہیں گے پاکستان بیس بال فیڈریشن دیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی رانہ مشہود احمد خان کی دعوت پر لاہور آنے والے سونی جاپان کے جنوبی اشیائی ممالک کے ہیڈ تانی کاوانہ نے بھی شاہی قلعہ کی سیر کی انہوں نے شیش محل میں قیمتی پتھروں کے کام پر مغلیہ دور کے کاریگروں کی محنت اور مہارت کو سراہا کیمرامین چھویب سفدر کے ساتھ آصف جعفری سیٹی فارٹی ٹو شاہی قلعہ